اسلام علیکم دوستو میں ہوں تہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون جی دوستو سولر سسٹم سے روم ہیٹر چلا سکتے ہیں کس طرح چلا سکتے ہیں اس کے لئے کون سا یوپیس ہونا چاہیے کتنی سولر پلیٹس ہونی چاہیے اور کتنی بیٹری والا یوپیس ہونا چاہیے میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دکھاؤں گا جی دوستو جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری ہار نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے کیونکہ یوپیس بیٹری اور سولر پلیٹس کے حوالے سے میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں جی دوستو یہ ہے وہ سولر پلیٹس جس کے ذریعے میں آپ کو روم ہیٹر چلا کر دکھاؤں گا سب سے پہلے جو آپ کو یہ ٹوٹی ہوئی سولر پلیٹ نظر آ رہی ہے یہ تین سو وارٹس والی ہے اور یہ کام بھی کر رہی ہے باقی جو اوپر چار پلیٹس لگی ہوئی ہیں ان میں دو ٹوٹی ہوئی ہیں اور یہ بھی کام کر رہی ہیں اتنا تو نہیں جتنا ایک صحیح پلیٹ کام کرتی ہے پھر بھی دو امپیر جتنا دے رہی ہے باقی ان کے فریمز میں نے خود دستی بنوائے ہوئے ہیں جو کہ دو پلیٹس کا ایک فریم ہے جو میں نے پینٹالی سو کا بنوائی ہے باقی یہ چودہ پلیٹس ہیں جو کہ ایک ہی یو پیس میں لگی ہوئی ہیں سولر پلیٹس کے کنیکشن کے حوالے سے میں نے ویڈیو پہلے ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے لینک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور یہ پلیٹس میں نے ایک ہی وقت میں نہیں لی ہے اور نہ ہی ایک ریٹ میں لی ہے یہ میں نے بارہ ہزار سے چودہ ہزار پانچ سو کے درمیان میں لی ہے پہلے میں نے سولہ پلیٹس یو پیس پر لگائی ہوئی تھی لیکن دو پلیٹس کے ٹوٹنے کے وجہ سے اب چودہ پلیٹس کے کنیکشن میں نے سات بائی سات کی سیریز کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے کیونکہ جتنے بھی نئے یو پیس آ رہے ہیں ان کے کنٹرولر جدید ہیں اور وہ ایم پی پی ٹی ٹیکنالوجی والے ہیں اور وہ وولڈ کے حساب سے کام کرتے ہیں جی دوستو اب چلتے ہیں یو پیس کی طرف جس پر آج ہم نے ہیٹر چلانا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کون سا یو پیس ہے جو روم ہیٹر چلا سکتا ہے جی دوستو یہ دو بیٹریوں والا یو پیس ہے جس کے ساتھ اساکہ کی ٹیبلر بیٹری لگی ہوئی ہیں جو کہ ایک بیٹری ٹی آر چودہ سو آپ کو سترہ ہزار کی مل جائے گی یہ پہلے والے مادل ہیں اب آپ کو اس مادل میں نئی مل جائیں گی اور یہ ہے انفریکس کمپنی والوں کا یو پیس جس کا پورا نام ہے ایکسپلٹ تین کلو وارڈ وی ایم ٹو سولر انولٹر یہ بہت ہی اچھا یو پیس ہے جو کہ میں نے دو ہزار سولہ میں لیا تھا اور ابھی تک ہنڈرڈ پرسنٹ کام کر رہا ہے اس کے اندر چار ہزار وارڈز کا سولر کنٹرولر بھی لگا ہوا ہے اور یہ بغیر بیٹری کے بھی کام کرتا ہے اور یہ میں نے اس وقت اٹھالیس ہزار کا لیا تھا یہ دوستو یہ ہے وہ روم ہیٹر جو کہ میں نے آپ کو اس یو پیس پر چلا کر دکھانا ہے اور یہ لیڈو کمپنی کا ہے اور یہ میں نے دو ہزار تیرہ میں لیا تھا اس وقت اس کی قیمت پینتالیس ہوتھی اور یہ ریموٹ کنٹرول کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس ہیٹر میں ریموٹ کنٹرول رکھنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے تاکہ گم نہ ہو اور اس کا ثبوت ابھی تک میرے پاس اس کا ریموٹ کنٹرول محفوظ ہے باقی اس کے اندر وال کلاک والے سیلوں سے بھی چھوٹے سے لگتے ہیں اور ایک سیزن تک کافی رہتے ہیں دوسرا آپ کام کرنے کے بعد اس ریموٹ کو اس کی اپنی جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں اب آپ کو اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ کیا کچھ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیڈو کمپنی کا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ نام ہے اعتماد کا باقی یہ ہیلوجن ہیٹر ہے اور یہ نقصان نہیں پہنچاتا جس طرح گیس والے ہیٹر دیتے ہیں یہ اس طرح کا نقصان نہیں پہنچاتا اس کا مادل ایم ایس بارہ تیس آر ہے اور اس کی ریٹنگ گلٹیج ہے دو سو بیس وولٹ اور فریقونسی پچاس ہٹس ہے اور اس کی پاور آر سو وارٹ ہے باقی دکھنے میں پیڈیسٹل فین کی طرح ہے اور گری کلر میں بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے باقی اس کے سنٹر میں ایک بٹن لگایا گیا ہے جو کہ بلیک کلر کا ہے تاکہ اس کو پریس کر کے ایجسٹ کر سکیں جس طرح فینو میں ہوتا ہے آپ اس کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے نیچے ایک پوش والا بٹن لگایا گیا ہے بچوں کی سیفٹی کے لیے کیونکہ بچے کھیلنے کے دوران پنکھوں کو گرا دیتے ہیں اور یہ تو ہیٹر ہے بہت زیادہ خطرے والی چیز ہے اس لیے چیلڈ پروٹیکشن بٹن لگایا گیا ہے اگر یہ گر بھی جائے تو خود بخود بند ہو جائے گا باقی آپ کو اس کا پلگ لگا کر دکھاتا ہوں کہ کتنا لوڈ لے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت تقریباً سو وات لوڈ چل رہی ہے لیکن یہ لوڈ اس ہیٹر کی نہیں ہے بلکہ جو کمرے میں لائٹس چل رہی ہیں یہ ان کی ہیں باقی آپ نے اس کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر اس کا بٹن پریس ہو سکے ونہ یہ آن نہیں ہوگا باقی اس کے ہیڈ کو آپ اپ ڈاؤن بھی اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا لگے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ تو تھی اس کے بارے میں معلومات باقی آپ کے سامنے ہیں کہ آپ کو کس طرح لگ رہا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے اور میں اسے لے آیا ہوں اور ہر سردیوں میں میں اسے چلاتا بھی ہوں چاہے سردی کم ہو یا پھر زیادہ یا پھر ہلکی ہلکی بارش ہی کیوں نہ ہو یہ اچھا کام کرتا ہے اب میں آپ کو یہ چلا کر بھی دکھاتا ہوں یہ لال کلر والا آن بٹن ہے اور اس کو ایک مرتبہ پریس کرنا ہے یہ آن ہو جائے گا اب اس کی ہیٹ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ چل رہا ہے اور اس کے اندر جو رار لگا ہوا ہے یہ سو وات والے بلب کی طرح ہے جو کہ شیشے کے اندر سے ہیٹ دے رہا ہوتا ہے اور اس کی روشنی ریفلیکٹ کر کے ہمارے سامنے آ رہی ہے اور یہی روشنی گرمی پیدا کرتی ہے باقی اس کی لوڈ چیک کرتے ہیں کہ کتنا لوڈ دے رہا ہے آپ یو پیس کی سکرین کو دیکھ سکتے ہیں پانسو وات لوڈ چھو ہو رہی ہے جس پر سو وات کے کمرے کی لیٹ چل رہی ہیں اور باقی چار سو وات اس کی اپنی لوڈ ہے ابھی میں نے اس کی ایک راڈ کو آن کیا ہوا ہے اب میں آپ کو اس کے ٹرن والے بٹن کو پریس کر کے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فین کی طرح لیفٹ رائٹ موو کر رہا ہے اس کا مطلب کمرے میں بیٹھے ہر فرد تک یہ اپنی ہیٹ پہنچائے گا اور سب کو رازی کرے گا لیکن اگر آپ صرف خود اپنے سامنے اس کو رکھنا چاہیں تو دوبارہ اس ٹرن بٹن کو پریس کر کے فکس کر سکتے ہیں اگر آپ کو سردی زیادہ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کے دوسرے راڈ کو بھی آن کر سکتے ہیں اسی آن والے بٹن کو دوبارہ پریس کریں گے تو یہ ڈبل کام کرے گا اور پاور ٹو میں چلا جائے گا پاور ون ایک راڈ کے لیے ہے اور پاور ٹو دونوں راڈوں کے لیے ہے اب اس کی روشنی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ہیٹ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے مجھے بھی گرمی محسوس ہو رہی ہے اب یوپیس پر دیکھتے ہیں کہ کتنا لورڈ لے رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ سو سے زیادہ ہے ہیٹر تو آٹھ سو وار لے رہا ہے باقی کمرے کی لیٹس چل رہی ہیں اس لیے آٹھ سو پچاس سے اباب لورڈ چل رہی ہے اس کی روشنی سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کتنا گرم ہو رہا ہوگا اور اس کے بالکل سامنے کوئی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ کافی ہیٹ ہوتی ہے اس لیے آپ نے اس کے ٹرن بٹن کو پریس کرنا ہے تاکہ یہ ہیٹ پورے کمرے میں پھیل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھنے میں کتنا خوبصورت دکھ رہا ہے تو چلنے میں کتنا زیادہ خوبصورت ہوگا اب میں آپ کو اس کے ریموٹ کے تھو بھی چیک کرواتا ہوں کہ کس طرح کام کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو جو بٹن اس ہیٹر پر لگے ہوئے تھے سیم وہی بٹن اس پر بھی ہے فارق صرف اتنا ہے ہیٹر پر جا کر بٹنوں کو پریس کرنا پڑتا ہے مگر ریموٹ سے کمرے میں کہیں پر بھی بیٹھ کر اس ہیٹر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کسی ایک جگہ پر رکنے کو کہیں گے تو یہ رک بھی جائے گا بس صرف ایک ہیٹرن والے بٹن کو باری باری پریس کرنا ہے باقی آپ اس ہیٹ کو پاور دو پر کرنا چاہیں یا پھر پاور ون پر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ تو آپ کی اپنی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا زیادہ سر بھی لگی ہوئی ہے یا پھر آپ بیڈ پر سوتا ہوئے بند کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور آرام سے سو سکتے ہیں یا پھر دوبارہ آن کرنا چاہیں تو بھی دوبارہ آن کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا آخری فیچر بھی بتا دیتا ہوں آپ ریموٹ کنٹرور کے ترو یا پھر ہیٹر کے بٹنوں کے ذریعے اس کا ٹائمر سوچ آن کر سکتے ہیں اس کو بند کرنے کا جو سسٹم ہے وہ اس کا ٹائم ٹیبل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو آدھے گھنٹے کے بعد بند کرنا چاہیں تو یہ خود بخود بند ہو جائے گا یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک گھنٹے سے بھی زیادہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اگر آپ ایک گھنٹے سے زیادہ لگانا چاہتے ہیں تو ڈیڑھ گھنٹہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ دو گھنٹے لگانا چاہیں تو دو گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ دھائی گھنٹے لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں اس طرح آپ تین گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں ساڑھے تین گھنٹے پھر آپ چار گھنٹے ساڑھے چار گھنٹے پانچ گھنٹے ساڑھے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے ساڑھے چھ گھنٹے سات گھنٹے اور میکسیمم ساڑھے سات گھنٹے تک آپ اس پر ٹائمر لگا سکتے ہیں ساڑھے سات گھنٹے کے بعد خود بخود یہ بند ہو جائے گا کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ لگا سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ ساڑھے سات گھنٹے آپ لگا سکتے ہیں اگر چاہیں لگا سکتے ہیں اگر نہ چاہیں تو اس کو بند بھی کر سکتے ہیں جی دوستو کیسی لگی یہ میری ویڈیو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اور آپ کے علمیں اضافہ ہوا ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور دوستو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یو پی ایس بیٹری اور سولر سسٹم کے حوالے سے میں نئی نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکس فاروازنگ اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ 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 موسیقی موسیقی موسیقی